حضرت عبداللہ بیان کر دینے جمعہ دا دن میں امیر المومنین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ ارشاد فرمائنے میری طرح دیکھو جمعہ دا دن میں حضرت عبو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ دندیاں دندیاں ایک کال کی تھی فرمایا صحابتیوں کال صبح و صویرے ہفتے دا دن میں تے ہفتے والے دن میں صدقے دیں اونٹھ غراباتی اندر تقشیم کرانگا امیر المومنین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک کال فرمائی کال صبح و میں صدقے دیں اونٹھ غراباتی اندر تقشیم کرانگا تے کوئی بندہ اونٹا والے باڑے دیں اندر اپنی مرضی نہ داخل نہ ہوئے میں جنوں اجازت دیں آگا کوئی بندہ اونٹا والے باڑے اندر آئے بہرنا کوئی بندہ اونٹھ لین نہیں اپنے جناب اونٹھ لین واز دیں اونٹا والے باڑے اندر بغیر اجازت دیں میری اجازتیں بغیر داخل نہ ہوئے ایک جمعے دے خطبہ اندر اعلان کر دیتا اگلہ دن ہفتے تا دن میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو عمر بن خطابی نال نے اونٹھا والے باڑے دیں اندر داخل ہو جاندے بہراباتی اندر اونٹ تقشیم کر رہے آسوڑو نو جوانو تے بابیوں ایک بی بی اللہ والی انہیں مرضر دیکھے مہار پھڑی دے رسی پکڑی دے رسی اپنے خامد نو دے گیا دی اللہ والی اے رسی پکڑ لیں تے اونٹا والے باڑے اندر چلا جا ہو شکت ہے کوئی اونٹ شان نو مل جائے اللہ پاک کوئی اونٹ شان نو بھی عطا کر دے وے غریب تے مانے ہو شکت ہے اللہ پاک دیا کوئی کرم نوازیاں تے رحمتہ ہو جانے ایک عورت نے اپنے خامد نو رسی پکڑائی مہار پکڑائی اے اونٹا والے باڑے دی تر بروانہ کر دی تے کل سنیاں دے یہ تر کیے یہ بندہ رسی لیں کہ اونٹ لیں حواظ دے اونٹا والے پاڑے اندر تا خلو گیا آمینہ دے لار جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے ساتھی امیر المومنین ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی حضرت امیر المومنین منع فرمایا جی کوئی بندہ اونٹا والے پاڑے اندر تا خلو گیا دیکھنے بندہ رسی لیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی صحیح لنا شدیق کے پچھے پچھے دوریا پھرتا ہے وہ شکت ہے میں نو اونٹ مل جائے امیر المومنین ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی حضرت امیر المومنین لیں فرمایا جی میں منع کی تا سی کوئی بندہ اونٹا والے پاڑے اندر نا آئے دیکھنے میرے منع کرن دے باب جھوڑ پھر دوبارہ آ گیا ہے حضرت امیر المومنین ابو بکر نالے نراز ہوئے نالے رسی فکڑ کے ایک دور رسیاں یہ بھی کانڈ تے ماریاں دو سو بائی کو ہالے والے ہو نوجوانوں بابیورا بدا بازدہ گل سویاں جے امیر المومنین ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر دے ایمان دے خور کرنا ہنگل سنیاں دے کوچھ دیر گزریئے اونٹھا دی تقصیح جاریئے جمیں جمیں دل حضرت دیر گزر دی جاری جمیں جم وقت گزرتا جاریا کچھ لمحات گزرے ابو بکر دے گلیجے نو روک پہ گیا ابو بکر نو بیچینی لگ گئی پریشانی لگ گئی پریشان تے غم زداؤ گئے ابو بکر اپنے غلام نو فرمان دینے سافیو جاؤ راب دا واسطہ او سے بندے نو لاب کے لے آؤ جنو میں رسی مار بیٹھاوا ہائے میں کی گھر بیٹھاوا اگر اس بندے نے کل قیام میں تنو راب دی عطالت اندر مطالبہ کر لیا میں ابو بکر اللہ دی عطالت اندر کی جواب دیا گا او جو لاب کے لے آؤ میں انہوں رازی کرا وہ نو لاب کے لے آؤ میں انہوں بدھا دیوا حضرات ایمان دی کفیت گھوڑ کرنا ابو بکر شدیقہ کو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دایار غار پہ چینی اندر پریشان روحی جاندے میں اکھاں چوان سجاری میں ساتھ ہی دوڑ کے گئے وہ شپن تے نو لاب کے لے آئے جے کو رسی ماری گئی وہ نو لاب کے لے آئے کہتے نو امیر المومنین بھولارے میں حضرت ابو بکر شدیق تے گولے بند آیا ابو بکر اندر کریم جا کے اندھنے بھی نا راب دا واسدائی اے رسی اللہ جویں ابو بکر نے تے نو مارے آئے امیر مار کے دنیا تے پدلہ لیلہ اللہ تا واسدائی اے تھے پدلہ لیلہ کہ احمد روح اللہ پاک دی اطالت اندر مطالبہ نہ کریں وہ تھے حساب بڑا اکھائیں وہ تھے میرے کل پدلہ نہیں ہوتیتا جانا جا راضی ہو جانا یا پدلہ لیلہ ابو بکر فرما دے رہے نو جوانا اس تاقید کوئی مطالبہ کر نہیں مطالبہ کر لے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے ڈیمانڈ کر لے جو مطالبہ کرنائی اے تھے کرنے دنیا تے کر لے خدا دا واسدہ اللہ پاک دی اطالت اندر کوئی مطالبہ نہ کریں وہ تھے میرے کل پدلہ نہیں ہوتیتا جانا حضرت عمری پڑے خطابہ رضی اللہ تعالیٰ نو عمر میں گل سنی اگے پڑھ کے آن تیرے امیر المومنین نہاں پریشانوں وہ ملائنوں کی چڑھ رہتے تو اٹھ کے مطالبہ کریں دنیا کو امیر المومنین دوسرہ امیر المومنین ایک دور سیاں مار لیں یا کوئی حر نہیں دنیا کی افتیارے تو اٹھے کو لے مطالبہ کریں حضرت عبو بھکر اندھ نے عمر روک جاں ٹھہ جاں پیش بندے نو راضی کر لیں دے اگر انہیں قیامت والے دل گرابتی عبالت اندر مطالبہ کر لیا ہوتھیں میرا کوئی مددکار نہیں ہوئے گا ہوتھیں میرا کوئی مددکار نہیں ہوئے گا اُتھے بھلا قوم مدد کرے گا عمر روک جاؤں میں نو اِنو رازی کر لیندے حضرت عمر نے قیامت آنا سنے اتھے ڈیکرہ نکل گئی عمر فرمانتے نے امیر المومینی اِنو رازی کر لیو جو ہی کیتا جاندے حضرت عبو بکر تر لے کری جاندے فرمانتے یار اِتھے رازی ہو جائے یا پدلہ للہ اپنے غلام نو فرمایا ایک دو موٹھ لے کے آؤ اوپر کجاوہ رکھے ہیں ایک کجاوہ سمیت دو موٹھ لے آنا گیا حضرت عبو بکر نے اندھی مہار اس بندے تے ہاتھ اندر بگڑا دی تھی اے موٹھ للہ پانچ دینار حضرت عبو بکر نے سبندے نو دیتے پانچ دینار للہ روایات اندر ہمڈے ایک خوب صورت چاتر جنہوں چھالر لگی ہوئی ہے بڑی خوب صورت چاتر ہے حضرت عبو بکر نے چاتر بھی انہوں دیتی چاتر دے کے پانچ دینار بھی دیتے کجاوہ سمیت دو موٹھ لے کے ابو بکر فرما دے نے وہ جو جو مانا رب دا واسطہ راضی ہو جا کوئی مطالبہ کرنے ہی ڈیمانڈ کرنیے کرنے اللہ دا واسطہ ہی ایک خیرازی ہو جا کہ احمد نو رب دیتالت اندر کوئی مطالبہ نہ کریں حضرت عبو بندہ روکے اندہ امیرن مو میری محرازیاں محرازیاں تو دو سو پائی والے ہو امیرن مو میری ابو بکر دا ایمانڈ بے کھو چگہ دو رسیاں مانیاں خدا دی کا سنزارو کتا رو رے اللہ پاک دیا دالت اندر جا رب دے سامنے پینجو اور تو ڈر رہنے اے جی ابو بکر دا ایمان اے تھے کئی نوجوان اپنیاں سکیاں بہڑا تے ظلم کر کے بیٹھے نے بہڑا نل بائی کاٹ کر کے بیٹھے پروائی نئی اے تھے پراہ پراہ مانل بائی کاٹ کر کے بیٹھے نے خدا دی کا سن لوگو دیتے رشتے دا رشتے داران ربائی کاٹ مرن جی ان مکا کے بیٹھے صحابہ او نے خدا دی کا سنینا دی مانتے غور کرنا ایک صحابی نے فرمایا پترو میرا فلاں اونٹ میرے کو لے گیا اونٹنو لے اندھا گیا میرے پاک پہ غنگر تا غلام اپنے اونٹنو مخاطبوں کے اندھے اے اونٹ جے میرے کو لک گلتی ہو گئی ہے تے رابدہ واسطہ مواف کر دے بھے اونٹ کوئی اونٹا رابدہ واسطہ کوئی میں تیرے تیزے آتی کر بھائی کا دے مواف کر دیں حالانکہ میں پوری زدگی تے نو ٹیم نرپٹھے چارا پایا میں تے نو ٹیم تے پانی پلائے تیری حضیت نروپاد کہ میں تیرے تے بوجھ نہیں پایا کوئی مندہ میرے کوئی اونٹ منگل لی آئے تے انہوں میں پہلے گل گئی ہے میرے اونٹ تے بہتا پسر نہ پائیں میں تیرے نل کوئی سے آتی نہیں کی تھی جانے ان جانے اندر پھر بھی کوئی سے آتی ہو گئی ہے تے رابدہ واسطہ مواف کر دے دو سو بھائی والے ہو خدا دی قسم نبی پاک دے یار تے ہونٹا کلوں موافیاں منگ گئے اے سکے پر آ کلوں موافی نہیں منگ دا نبی پاک دے صحابہ اپنے جانے بنا کلوں موافیاں منگ گئے نرازیاں ہوئی گیا تے موافیاں منگ لیا رازی کر لیا اے دنیا عارضی ہے سندگی عارضی ہے میں دل دے حد دوں مجبورہ دو تن چملے پڑھ لکا میری طرف اکھڑا ہے ننٹیاں آندھے تھلے چطوں دیرا ساٹا ہونٹا ہے کنے یاد کرنا تے کنے انسان روڑائیں مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگلے جہان وال جاوے گا جس دل تو اگلے جہان وال جاوے گا میری چلے گئے آنکھیاں تے چپٹا جوڑا پاوے گا تیرے کسے لاکھ دنے کول نکھ لوڑائیں کنے یاد کرنا تے کنے انسان روڑنا آئے ننٹیاں آندھے تھلے حضرات کبرہ کی کہیں دیا نے گلو سنے ہیں جے کبرہ کہہ رہی ہیں پاوے اے انسان روڑنا ہے کمکرہ کی کہوں�ר میں کنے انسان روڑنا ہے انسان روڑنا ہے 싶وات افیم کبنے انسان روڑان روڑا کنے اپنا انسان روڑنا ہے جوی ہے موسیقی